ایلو ایوی وان کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے سوگج آج میں فیڈا جیلو ہے آپ کے لئے ایک ریسی پی لے کر کے سوگج آج میں آپ کے ساتھ ناشتہ کی ریسی پی شیئر کرنے جائے جسے میں نے صرف دو ہی چیز سے بنایا اور یہ بہت ہی ریسی پی اگر آپ ایک بار آپ اسی بنا لیں گے تو بار بار آپ اسی ناشتہ کو بنانا چاہیں گے تو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کریے اگر آپ کو یہ ناشتہ بہت پسند آئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے فینس اس ناشتے کو میں نے بنانے کے لئے یہاں پر لیا ہے میں نے پوہا تو یہ میں نے ایک کپ میں نے پوہا لیا ہے تو اس میں ہمیں ڈالنا ہے پانی تو پانی ڈال کرنا ہمیں دو سے تین بار پوہا کو بلکل اچھی طریقے سے دھو دینا ہے اس سے اس کا جو جتنا ڈسٹ ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے گا اور اس کا پانی ہمیں بلکل نچھوڑ کے لینا ہے اور پھر یہاں پر میں نے پانی بلکل اچھے سے نچھوڑ لیا اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اسے ریسٹ پر اس طریق سے چھوڑ دیں گے تو دیکھئے فینس پانچ منٹ ہو گیا ہے پانچ منٹ کے بعد بہت دیکھئے کافی اچھی طریق سے سوفٹ ہو گیا بہت اچھی طریق سے ہی میش ہو رہا ہے تو ہم اسے ہاتھوں کے ساتھ سے ملاتے ہوئے جب ہاتھوں سے ملائیں گے تو یہ بلکل ایک دو فوں میں آجائے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کا آلو لیا تھا جس کو میں نے گریٹ کر کے لیا ہے آلو کے بلکل بھی گھٹلی نہیں ہونے چھے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بلکل اچھی طریق سے یہ میش ہے تو اس آلو کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے کچھ مسائلے تو یہاں پر میں نے دو ہر میش لیتی اور تین سے چار میں نے لسن کی کلیا لیتی جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا ان دونوں کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی دھنیا میں یہاں پہ تھوڑا نہیں میں یہاں پہ بہت ڈال رہی ہوں تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے آپ کو جتنا پسند ہے پھر یہاں پر میں نے ڈالا ہے زیرہ پھر اس میں ٹیسٹ کی اکوڈنگ نمک جائے گا پھر اس میں جائے گا کٹی ہوئی لائل می اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑی سی اس میں ہلڈی ڈالیں گے تاکہ اس ناشتے کا کلر اچھا ہے اور پھر اس میں ڈال لیمیں بائنڈنگ کے لیے دو چمچ بیسن آپ چاہے تو آپ کون فلا ہے یا پھر آپ میتا کا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پڑھنا میں نے تھوڑی سی میں نے موم فلی لیتی جس کو میں نے ہلکا سا روست کر کے اس کا چھلگا نکال کے میں نے اس طریقے سے دردرہ پھرس لیا ہے تو اس سے پتہ کیا ہوگا ہمارا ناشتہ بہت ہی کرنچی بنے گا اور اس سے نے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا آپ چاہے نا تو آپ اس کے جگہ کازو کا بھی یوز کر سکتے ہیں کازو سے بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ ڈالنا لیکن اس سے ناشتہ تھوڑا سکریز بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور سے ڈالیے گا ان سبھی چیزوں کو ہم بلکل اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور ان سبھی کو ملاتے ہوئے ہم ایک دو سائز کم تیار کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ملایا ہے بہت اچھی طریقے سے اور یہ دو فور میں آگیا ہے پھر یہاں پر میں نے ہاتھوں کو پہلے میں نے دھو لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ہاتھوں پہ تیل لگایا ہے تاکہ یہ مکشن ہے ہاتھوں پہ نہ چپ کے پھر یہاں پر میں نے ایک جو ہے لوئی کی طرح میں نے لے لیا ہے تو اب ہم بنائیں گے اس کے ایک ٹکی کا شیپ تو دیکھئے گا اس طریقے سے ہم ہاتھوں کے سائتے سے ہم اسے ٹکی کا شیپ دے دیں گے تو آپ چاہیں تو آپ کوئی الگ سے شیپ کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سے بھی شیپ کا بنانا چاہے لیکن میں اسی طریقے سے بنا رہی ہوں ٹکی شیپ کا یہ دکھنے میں تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں جو پسند آیاiquош طریقے کا بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے میں جو ہیں سبھی کو بنا ہوں گے تو یہاں دیکھئے میں آپ کو دوسرا بھی بنا کر دکھا رہی ہوں اس طریقے سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے بنا لیں گے پر یہاں دیکھئے گا سے میں نے اسی طریقے سے میں نے یہاں پر کر لیا اس سبھی کو ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا یہاں پر ٹوٹل بن گیا ہے آرٹھ اور اب رہے ہیں اس کو فرائی کر نکلی تو فرائی کا نکلیا آگئے ہیں ہم گیس پہ تو میں نے یہاں پر ڈال دیا کڑھائی اور تیل کو میں نے بہت اچھی طریقے سے گرم کر لیا تھا تو گائز آپ ایک چیز کا دھیان دیجئے گا آپ پہلے تیل کو بہت اچھی طریقے سے گرم کر لیجئے گا پھر اس کے بعد گیس کے فلیم کو آپ تھوڑا سا میڈیوم کر لیجئے گا جب آپ ڈال جالیے گا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میڈیوم کر لیجئے گا نہیں کریے گا تو پھر یہ فیل بھی سکتا ہے تو اسی طریقے سے آپ بنائیے گا تو آپ کا ناستہ بہت ہی کرسپی بنے گا اور آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا تو یہاں بڑا ہم جو ہے لٹتے پلٹتے نا ہم اس کو بلکل اچھی طریقے سے کرسپی اور جب تک اس کا کلر بہت پیارا نہیں آجائے نا تب تک ہم اسے فرائی کریں گے تو گائز یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے یہ نا پوہے کا ناستہ بنایا تو یہ کافی کرسپی بنتا ہے تو میں آپ کو نا آگے میں دکھاؤں گی یہ کتنا کرسپی بنایا میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی آپ نا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنایا اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اوپر سے بہت ہی کرسپی ہوتا ہے تو دیکھیں گائز یہاں پر کلر ماشاءاللہ کافی چینج ہو گیا تو میں اسے نا ان سبی کو میں نکال لیتی اسی طریقے سے باقی کو میں بھی فرائی کر لیتی ہوں تو دیکھیں فرینز یہاں پڑا ہمارا ناستہ بن کر بلکل ریڈیو دیکھیں نا اوپر پر سے مومفلی دیکھ رہا ہے نا تو بہت اچھا لگ رہا اور یہ نا اسے کی وجہ سے بہت ہی کرسپی بنایا تو کیا کریے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا اس سے میری نوٹیفیکس سب سے بہلے آپ تک پہنچ جائے گی تو دیکھیں گائز بہت ہی کرسپی بنایا ناستہ آپ کو تو یہ بہت ہی پسند آنے والا جائیے آپ اپنی کچن میں اور جا کے بنائیے اور بنا کے مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کا یہ ریسپی کیسا بنا اور آپ کو یہ ریسپی ابھی فیلال کیسی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی بائی اللہ حافظ اپنا دھیان دیکھیں